مودی کی سرکار ظالم سرکار ہیں اور نہتی لڑکی پر بھی وہ ظلم کر رہے ہیں یہ آس پاس انتہا پزن حجوم کم تر لوگوں کا حجوم ہے بے شرم لوگ ہیں یہ کھدیا لوگ ہیں حلقے لوگ ہیں تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس نہتی ہجابی لڑکی نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے کہ ہم اس کے جواب میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں عالم اسلام اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے یہ ہماری بہن ہے اور ہم اس بہن کے اس نعرے پر اپنی جانے قربان کرنے کیلئے تیار ہیں عالمی دنیا دیکھ لے انسانی حقوق کی جس طرح بدترین پامالی ہندوستان کے اندر ہنسو طوامودی سرکار مسلسل کرتی بھی آ رہی ہے یہ ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے یہ ایک مسلمان عورت کے چہرے سے ہجاب ہٹانے اتارنے کی کوچش نہیں بلکہ وہاں کے سیکولر چہرے سے نقاب اٹھا ہے اور میں آپ سے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں اب آ رہی ہے دنیا سحافت کے غیر ملکی جورپی اداروں اور اخباروں کی ریپورٹیں بھی کہ ہندوستان انڈیا بہارت نہ صرف یہ کہ اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملکیں بلکہ انتہائی سنگین خطرناک ملک ثابت ہو چکا ہے ہندو طوی سرکار موزی کی سرکار ظالم سرکار ہے اور نہتی لڑکی پر بھی وہ ظلم کر رہے ہیں یہ آس پاس انتہا پسند حجوم کم تر لوگوں کا حجوم ہے بے سرم لوگ ہیں یہ گھتیا لوگ ہیں ہلکے لوگ ہیں بے حیاء لوگ ہیں تمام ہندو کو کھڑا ہونا چاہیے مسلمان آنے ہندو کو بلکل اسی طرح سے کھڑا ہو جانا چاہیے جس طریقے سے پوری دنیا کے عالم اسلام کے تمام مسلمان ارگ و عجم کے مسلمان پرہنسیسی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نوروے کی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے دنمارک کے گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہندو طواقیز مودی ظالم سرکار کے حقیقت اس طریقے سے سرنڈر ہوتے جائیں گے تو کل کوئن کا اسلام خطرے میں ہوگا مسجد، داری، پگڑی، پرتا، منار شائر اسلام خطرے میں ہوگے ہندوستان کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے میں داروں دیوبند کے تمام کے تمام علامات کو اور بریل بھی مکتب فکر اہل ادیس مکتب تمام مکاتب فکر کے تمام ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنی ظالم سرکار حکومت کے خلاف کھڑے ہوں اور صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امریکہ میں بسنے والے مسلمان برطانیہ میں بسنے والے مسلمان عرب کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان ملیشیا کے مسلمان افریقہ کے مسلمان ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس ہندو طوامودی ظالم سرکار کا چہرہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کی یہ کوئی سیکولر ملک نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے مادہ پرستی دنیا کی چکاچون اور پھر مالی مفادات اس سلسلے میں میں دونوں ہاتھ چوڑ کر معتبانہ درخواست اگر کر سکتا ہوں تو عرب ممالک سے خدارہ وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات پر نظر سانی کریں اللہ کا واسطہ ہے وہ تعلقات پر نظر سانی کریں آج مسلمانوں کی بیٹیوں مسلمانوں کی بہنوں اس کے چہرے سے اس طریقے سے نقاب اتارے جائیں گھلڑ بازی کی جاتی ہے آوازیں کسے جاتے ہیں ہم کئی مناظر ویڈیوز کے اندر ریکھ چکے ہیں ایک بچارہ مسلمان ہوتا ہے چاروں طرف یہ گھنڈے ہوتے ہیں اور وہ اس کو پائپوں سے مارتے ہیں جنڈوں سے مارتے ہیں یہاں تک قتل کر دیتے ہیں اس سے زیادہ انسانی ہوگی اور بتر انفاہ مالی کیا ہوگی موسیقی